مجھے اشیر یہ ہوا کہ وہاں بھی سائیڈ میں مجھ پہ دواب بنایا گیا کہ آپ چھوڑ دو آپ میں کیوں ہو تو یہ اپنے آپ میں اس بات کا پرمان ہے کہ سی بی آئی کا دروپیوں کیا جا رہے جیل کے تالے ٹوٹیں گے منیز سے سو دیا چھوٹیں گے غجرات کی چونانوی لڑائی کے بیچ دلی کی سیاست گرما گئی ہے کسی فلم کی کہانی کی طرح بھاجپا اور آم آدھی پاٹی آمنے سامنے ہیں بار بار کی جیوال یہ آروپ لگاتے رہے کہ کیدری ایجنسیاں بھاجپا کے اشارے پر کام کر رہی ہیں حالکہ اب تو دلی کے ڈپٹی سی ایم منیز سے سو دیا سی بی آئی کے آفیس کے باہر نکلتے ہی کہتے ہیں کہ آفیس کے اندر ہوئی نو گھنٹے کی پوچھتاچ کے دوران انہیں سائیڈ میں لے جا کر آم آدھی پاٹی چھوڑنے کے بعد دیکھ سی ایم بنانے کو آفر دیا گیا مجھے آشریہ ہوا کہ وہاں بھی سائیڈ میں مجھ پہ دباب بنایا گیا کہ آپ چھوڑ دو آپ میں کیوں ہو میں نے کہا کیوں بولی یہ کیس آپ کے اوپر ایسی چلتے رہیں گے نہیں تو میں نے کہا اس کیس میں تو ہے نہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے تو مجھے کہا گیا کہ سائیڈ میں کی ستیندر جین کے پاس کونسے کیس ہیں ستیندر جین کے اوپر کونسے سچے کیس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں چھے مینے وہ جیل رہ سکتے ہیں تو چھے مینے آپ بھی رہ سکتے ہیں تو میں نے کہا بی جے پی تو بہت گندی پارٹی ہے میں اس کے لئے آپ تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں تو مجھے کہا گیا کہ نہیں نہیں دیکھو یہ کیس تو ایسی چلتے رہیں گے دوسرا قائدہ آپ کو مکہ انتری بھی بنائیں گے سی بی آئے کی پوشتار سے پہلے تک تو سسودیا کی گرفتاری کی آشنگ کا عام آدمی پارٹی جتا رہی تھی روڈ شو کے ساتھ وہ سی بی آئے کی آفس پہنچے اور بار بار یاروپ لگائے گئے کہ سی بی آئے مانیش سسودیا کو اس لئے گرفتار کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ گجرات میں پرچار نہ کر پائیں لیکن اگلے ہی دن یعنی منگلوار کو آج سسودیا گجرات کے دورے پر نکل گئے ڈلی میں شراب نیتی میں ایک کتھک بھرشتاچار کے ماملے میں طلب کیے گئے ایک مکہ منتری منیش سسودیا سے سوموار کو سی بی آئے مکہالے میں نو گھنٹوں کی پوشتار چھوئی اس پوشتار کے ترند بعد وہ دو دنوں کے لئے گجرات کے دورے پر آ چکے ہیں اپنے گجرات دورے سے ٹھیک پہلے انہوں نے کہا کہ راجی میں ستائیس سالوں سے بھاجبہ کی سرکار ہے انہوں نے سکول بند کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا لیکن جیسا ڈلی میں ہو سکتا ہے ویسا گجرات میں بھی ہو سکتا ہے یہی میسج لے کر میں دو دنوں کے لئے گجرات جا رہا ہوں دو دن کے لئے گجرات کے دورے پہ آئے ہوں اور بار بار جب میں گجرات میں آتا ہوں تو میرے اندر اور سنکل پیدا ہوتا ہے کہ گجرات کے سکولوں کے لئے کام کرنا ہے گجرات میں سب کے لئے گجرات کے ہر بچے کے لئے اچھے سکول ہونے چاہیے اور اب گجرات کے لوگوں کو گجرات کے پیرنٹس کو امید لگنے لگیے کہ جیسے ڈلی میں ہر بچے کے لئے اچھے سکول ہیں ویسے ہی گجرات میں بھی ہو سکتے ہیں آگے انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں جب میں گجرات گیا جس بھی علاقے میں گیا لوگوں نے مجھے دکھایا اور بتایا کہ وہاں سکول کی حالت کتنی خراب ہے آج گجرات کو اچھے سکولوں کی ضرورت ہے وہاں سب لوگ دکھی ہیں سسودیا نے سی بی آئے کے پریس ٹیٹمنٹ پر تیکھی پرتکریہ دی انہوں نے کہا سی بی آئے اور ای ڈی کا جتنا دورپیوگ بی جے پی کرتی ہے وہ سب کو پتا ہے اوری سی بی آئے اور ای ڈی کو انہوں نے صرف راج نتک مشین بنا دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے پورے دیش میں ای ڈی اور سی بی آئے کا دورپیوگ کر رہی ہے اس سمیں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے اور پچھلے دو مہینے سے میرے گھر میں ریڈ ڈال لی سب کچھ تلاش لیا بینک لوکر تلاش لیا گاؤں گاؤں جا کے میرے تلاش لیا وہاں بھی کچھ نہیں مل رہا ہے پھر بھی مجھے ہریش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے میرے خلاف جھونٹے مقدمے لگائے جا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں اس بات کا پرمان ہے کہ سی بی آئی کا دورپیوگ کیا جا رہے ہیں بھائی دلی کی مکہ مطری عبند کے جیوال نے بھی یہ کہا تھا کہ آٹھ دسمبر کو گجرات کے نتیجے آئیں گے یہ لوگ تب تک منیش کو جیڑ میں رکھیں گے لیکن منیش گجرات چناب میں پرچار کیلئے نہ جا پائیں سی ایم کے جیوال نے کہا کہ منیش کے گھر پر ریڈ میں کچھ نہیں ملا بینک لوکر میں کچھ نہیں ملا ان پر کیس بلکل فرضی ہے انہیں چناب پرچار کیلئے گجرات جانا تھا انہیں روکنے کے لیے انہیں گرفتار کرنے کی یوجنا ہے ایک مہینے تک یہ منیش سے سعودیہ کو گرفتار کریں گے جیسے ہی آٹھ تاریک کو نتیجے آئیں گے گجرات میں عام آدمی پارٹی کے سرکار بنے گی جیل کے تالے ٹوٹیں گے منیش سے سعودیہ چھوٹیں گے مہین کے جیوال نے یہ بھی کہا کہ چناب پرچار رکے گا نہیں گجرات کا ہر ویقتی آم آدمی پارٹی کا پرچار آج کر رہا ہے جیل کی سلاکھوں اور فانسی کا فندہ بھگت سنگھ کے بلند ارادوں کو ڈگا نہیں پائے یہ آزادی کی دوسری لڑائی ہے منیش اور ستیندر جین آج کے بھگت سنگھ ہے میں منیش جی کو کہنا چاہتا ہوں اب چنتہ مت کرو آپ کے نا آنے سے پرچار بند نہیں ہونے والا یہ ساری جنتہ پرچار کر رہی ہے گھر گھر جا کے پرچار کر رہی ہے حالانکہ ستیندر جین تو فیلحال جیل میں ہیں لیکن منیش سے سعودیہ گجرات کے دورے پر پرچار کرنے کے لیے نکل گئے ہیں فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تباہ دیش دنیا کی خبروں کے لیے آپ لوکمت ہندی کو سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی موسیقی